ہالو دوستو نمسکار آداب ستشی اکال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوبز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے اسب گول کے چھلکے کے بارے میں اس کے سیون سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سٹسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بین اگر ٹائم خراب کیے ہوئے بین اگر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جو اسب گول کا چھلکہ ہے یہ ہمارے شریر کے لیے بہت فائدے مند ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں اور اس کی کھیتی بھی زیادہ تر ہندوستان کے اندر ہی ہوتی ہے گجرات راجستان اور ایسی بہت ساری سٹیٹس ہیں جہاں پر اس کی کھیتی ہوتی ہے اور ہندوستان اس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے لیکن ایسے بہت سارے ویڈیاں ہیں جو اس کے فائدے گنوانے بیٹھ جاتے ہیں وہ پچاس بیماریوں کے اندر اس کے فائدے گنواتے ہیں اور آپ کو اس کا سیون روز مرہ کی زندگی میں کرنے کی صلاح دیتے ہیں کچھ ویڈیاں تو آپ کو اس کا سیون دن میں دو دو بار تین تین بار بھی کرنے کی صلاح دیتے ہیں ایسی بیوقوفی کبھی نہیں کریں اس کا سیون لمبے سمیں کے لیے کبھی نہیں کریں نہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دائے ہوگا اس اب گول کے چھلکے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تر ہوتی ہے سنگدھ ہوتی ہے یہ آپ کے شریر کے اندر پت دوش کو شانت کرے گا لیکن اگر آپ اس کا سیون زیادہ لمبے سمیں کے لیے کریں گے پھر یہ آپ کی انٹسٹائنز کو بھی ویک کرے گا آپ کی بھوک کو بھی مارے گا اور آپ کے پیٹ کے اندر گیس بھی بننی شروع ہو جائے گی اسی لیے اس کا سیون ہفتہ دس دن کرنے کے بعد ہفتہ دس دن کی بریک دیں اس کے بعد پھر آپ اس کا سیون ایک ہفتے کے لیے کر سکتے ہیں پھر ہفتہ دس دن کی بریک دیں لگاتار اس کا سیون کبھی نہیں کریں اگر آپ کو لوز موشن لگے ہیں تب بھی یہ آپ کی بہت سہائتہ کرے گا اگر آپ کو قبض ہو رکھی ہے تب بھی یہ آپ کی بہت سہائتہ کرے گا اگر آپ کو قبض ہے پھر آپ اس کا سیون گنگنے دودھ کے ساتھ کریں اور اگر آپ کو لوز موشن ہے پھر آپ اس کا سیون دہیں کے ساتھ کریں اگر آپ کو تیزاب بنتا ہے ایسیڈٹی ہوتی ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں تب آپ اس کا سیون شیطل جل کے ساتھ کر سکتے ہیں جو پانی تھوڑا تھنڈے پن کی طرف ہو ایسے پانی کے ساتھ آپ اس کا سیون کریں جو لوگ ڈائیبٹیز کے مریض ہیں ان کو بہت سے ویدیا اس کا سیون روز کرنے کی سلا دیتے ہیں لیکن میری سلا میں اس کا سیون روز روز نہیں کریں جب آپ کو کسی پارٹی میں جانا ہو یا آپ کو کچھ بھاری بھر کم کھانا ہو آپ اس سے پہلے اس کا سیون کر سکتے ہیں تب یہ آپ کے شگر لیولز کو بڑھنے نہیں دے گا اور آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اپنے شگر لیولز کو کم کرنے کے لیے روز مرہ کی زندگی میں اس کا استعمال کریں گے پھر یہ آپ کو نقصان کرے گا آپ کو اور بہت ساری دکتوں کا ساتھ میں سامنا کرنا پڑے گا تو سو بات کی ایک بات یہ ہے تو فائدہ مند لیکن اس کا سیون اقلمندی سے کریں دھیان سے کریں کبھی کبار کریں بریک لے لے کر کریں تب آپ اس سے کافی فائدے اٹھا سکتے ہیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شب با خیر نمشکار ون دیماترم